بولیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ عمران خان طلبی کے حوالے سے جیوڈیشنٹر کمپلیکس ہنگامہ رائی کیس عمران خان کو دہشتگردی مقادمات میں شامل تفتیش ہونے کے لیے طلبی کے نوٹس جاری کر دیا گئے ہیں چیرنین پی ٹائی عمران خان کو دس اور گیارہ مئی کو طلب کیا گیا ہے ایک بار پھر آپ کو بتا دے چلیں کہ جیوڈیشنٹر کمپلیکس ہنگامہ رائی کیس عمران خان کو دہشتگردی مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کے لیے تربی کے نوٹس جاری کر دیا گئے ہیں چیئرمن پیٹی آئی عمران خان کو درس اور گیارہ مئی کو ترب کا لیا گیا ہے ایک بار پھر سے آپ کو بتا دے چلیں کہ عمران خان کو دہشتگردی مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کے لیے تربی کے نوٹس جاری کر دیا گئے ہیں چیئرمن پیٹی آئی عمران خان کو درس اور گیارہ مئی کو ترب کا لیا گیا ہے عمران خان طلبی کیس جوڈیشل کمپلیکس ہنگامہ رائی عمران خان کو دہشتگردی مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کے لیے طلبی کے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے چیئرمن پی ٹی ای عمران خان کو دس اور گیارہ مئی کو طلب کا لیا گیا ہے تازہ ترین افجیٹ آپ کو دے رہے ہیں کہ عمران خان کو دہشتگردی مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کے لیے طلبی کے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے چینمن پی ٹائی عمران خان کو دس اور گیارہ مئی کو طلب کا لیا گیا ہے اب تاقید تازہ ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ جوڈیشل کمپلیکس ہنگامہ رائی کیس عمران خان کو دہشت گردی مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کے لیے تربی کے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے چینمن پی ٹائی عمران خان کو دس اور گیارہ مئی کو طلب کا لیا گیا ہے تازہ ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ جوڈیشل کمپلیکس ہنگامہ رائی کیس عمران خان کو دہشتگردی مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کے لیے طلبی کے نوٹس جاری کر دیا گئے ہیں چیرمن پی ٹی ای عمران خان کو دس اور گیارہ مائی کو طلب کر لیا گیا ہے بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں کہ جوڈیشل کمپلیکس ہنگامہ رائی کیس کے سلسلے میں عمران خان کو دہشتگردی مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کے لیے طلبی کے نوٹس جاری کر دیا گئے ہیں چیئرمن پی ٹائی عمران خان کو دس اور گیارہ مئی کو طلب کر لیا گیا ہے اب تاکی تازہ ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں جوڈیشل کمپلیکس ہنگامہ رائی کیس عمران خان کو دہشتگردی مقدمات میں شامل ہونے کے لیے طلبی کے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے چیئرمن پی ٹائی عمران خان کو دس اور گیارہ مئی کو طلب کر لیا گیا ہے اس سوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے سے موجود ہیں نمائدہ روز نیوز آتف شہزاد جی آتف بتائیے گا کہ عمران خان کے جو شامل تفصیص دونے کے تلویہ کا نوٹس تھا اس کے کیا صورت حال ہے آپ جی آتف آپ کو آواز سنائے دے رہی ہے آتف سے ابھی ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے پھر آپ کو بتا دے چلیں کہ جوڈیشل کمپلیکس ہنگامہ رائی کیس کی سلسلے میں عمران خان کو دہشتگردی مقدمات میں شامل تفصیص ہونے کے لیے تلویہ کے نوٹس جاری کر دیا گئے ہیں آتف شہزاد نمائدہ روز نیوز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آتف بتائیے گا کہ عمران خان تلویہ کیس کے والے صاحب کے پاس کیا اطلاعات ہیں یہ بالکل عمران خان کو صحابہ عدالت میں توڑ پڑ کے مختلف کیسز میں اور اسلامباد میں مختلف جو فیاض ہیں اس کے لیے قلبی کے نوٹس جاری کر دیا گیا ہیں عمران خان کے یارہ اور دہشتگرد یارہ مئی کو شامل تفصیص ہونے کے لیے تلویہ کے نوٹس جاری کر دیا گیا ہیں تھانہ سی ٹی ٹی میں درج مقدمہ نمبر تین میں عمران خان کے یارہ مئی دن دو بجے جی آئی ٹی کے سمنے پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا گیا ہے تھانہ گولڑا میں بھی درج مقدمہ نمبر ایک سو ترہتالیس میں بھی یارہ مئی کو طلب کیا گیا ہے عمران خان کو اس کے ساتھ تھانہ پھر رمنہ میں جو درج مقدمہ نمبر ایک سو چوون میں بھی عمران خان کو درج مئی کو دن دو بجے طلب کی کا نوٹس بھی دیا گیا اس کے ساتھ تھانہ رمنہ میں درج مقدمہ نمبر ایک سو ترہتال بھی ہے جو دو مقدمہ عمران خان کے غلاب درج جو تھانہ رمنہ میں تھے تو اس میں بھی درج مئی کو ہی عمران خان کو طلب کیا گیا ہے اس کے ساتھ امران خان کے پولیس لائن ہیڈ کوارٹر میں جو جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کا بھی نوٹسز جاری کر دیا ہے تو امران خان کو مختلف جو مقدمات ہیں جو اسلامباد میں درج کیے گئے ہیں اس کے ساتھ جو صاحب عدالت میں دور بور کا جو کیسز ہے جس میں سیٹری جو تفتیش کر رہی ہے اس کے ساتھ جو جے آئی ٹی اسلامباد پولیس نے بنائی ہے تو یہ تمام طرح مقدمات میں امران خان کو پیش ہونے کے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں آپ کو بتاتے جنہیں گزشتہ جو دن سمات ہوئی تھی اسلامباد آئی کورٹ میں اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جیسس عمر فرو کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ شامل تفتیش ہوں اور دس دن کا مولت دی گئی تھی امران خان کو دس دن کے اندر ان تمام مقدمات میں شامل تفتیش ہو کر اپنے بیان رکارٹ کر رہے ہیں اسی تناظر میں اسلامباد پولیس اور نگر جو سی ٹی ٹی ہیں ان کی اس پی سی ٹی ٹی کی جانب سے بھی تلوی کے نوٹسز جاری کر دیا گیا ہے اور امران خان کو یارہ اور دس اور یارہ مئی کو مختلف جگہوں پر پیش ہونے کے لیے نوٹسز جاری کر دیا گیا ہے اچھا عطف آپ کو کیا لگتا ہے کہ امران خان صاحب کو ٹانگ میں بھی پرابلم ہے اور پہلے بھی جب وہ عدارت میں پیش ہوئے تو انہوں نے ویلچیر کا بھی استعمال کیا اس کی بھی دیمانڈ کی تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ دوبارہ سے وہ آپ آئیں گے دس اور گیارہ مئی عطف شہزاد سے ہمارا رافتہ نہیں ہو پا رہا ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں امران خان کو دہشتگردی مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کے لیے تلبی کا نوٹسز جاری کر دیا گیا ہے چیرمن پی ٹی امران خان کو دس اور گیارہ مئی کو تلب کیا گیا ہے ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں جوڈیشل کمپلیکس ہنگامہ رائی کیس کے سلسلے میں امران خان کو دہشتگردی مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کے لیے تلبی کے نوٹسز جاری کر دیا گیا ہے چیرمن پی ٹی امران خان کو دس اور گیارہ مئی کو تلب کیا گیا ہے تازہ تین خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ امران خان تلبی کے والے سے امران خان کو دہشتگردی مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کے لیے تلبی کے نوٹسز جاری کر دیا گیا ہے چیرمن پی ٹی امران خان کو دس اور گیارہ مئی کو ترب کا لیا گیا ہے امران خان جوڈیشن کمپلیکس ہنگامہ رائی کیس کے سلسلے میں اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ امران خان کو دہشتگردی مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کے لیے تربی کے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے چیرمن پی ٹی امران خان کو دس اور گیارہ مئی کو ترب کا لیا گیا ہے تازہ تین خبر آپ کو دے رہے ہیں